کیا آپ بھی کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ پیروں کو پہلے بار کے استعمال سے ہی خوبصورت بنا دے ہاتھ پیروں کی ساری ٹیننگ کو ریموف کرے ہاتھ پیروں کی سکن میں چمک آئے ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکن کو ہیلڈی بنا دے سارا کالا پن سارا جو داگ دھبے ہیں ہمارے ہاتھ پیر کے وہ دور ہو جائیں بنانا آسان ہو لگانا آسان ہو اور جس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ مل جائے تو آج میں آپ کے لئے بس وہی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جب ہم دوسروں کے خوبصورت ہاتھ پیروں کو دیکھتے نا تو ہمیں بڑا برا لگتا کہ آرے ہمارے ہاتھ پیر ایسے کیوں نہیں ہے ہمارے نیلز کیوں اس طرح سے پیلے پڑ چکے ہیں آج بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے نیلز کی کیئر کریں تو سب سے پہلے میں نے خود نے اپنے پیروں کی نیل پالش کو ریموف کیا ہے دوستوں بہت لمبے سمیں تک نیل پالش نہیں لگانا چاہیے بیج بیج میں گیپ کرتے رہیں تاکہ ناکھنوں کو اچھی فریش ائر ملتی رہے ناکھن بھی سانس لے سکے اس کے بعد آج بتاؤں گی کہ ناکھنوں کے پیلے پن کو دور کیسے کریں کھانا کھاتے ہیں کھانا بناتے ہیں ہماری انگلیاں بھی گریوی والی سبزی میں ڈوبی رہتی ہیں کئی بار حلدی کے داگ تیل کے داگ تو ناکھنوں میں بہت زیادہ پیلا پن آ جاتا ہے ہاتھ پیروں کے ناکھنوں کو صاف کرنے کے لیے لیے لینا ہے ایک چمچ کھانے والا سوڈا وینیگر ڈال سکتے ہیں ایک چمچ اگر ہے تو وائٹ وینیگر نہیں ہے نیبو کا رز ڈالیے آدھا نیبو کا رز ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ کھانے والا سوڈا یا پھر سوڈے کی جگہ اینو کا بھی پاؤچ لے سکتے ہیں ایک اینو لے لیچے ایک چمچ یا سوڈیم بائی کاربونیٹ میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں نیبو اور میٹھا سوڈا کو ملا کر آپ کو ایک پورانے ٹوٹ برش کی مدد سے اپنے ناکھنوں پر لگانا پہلے ناکھنوں پر لگائیں آپ دیکھئے گا جتنا یہ پیلا پن دکھنا سارا ناکھنوں کا پیلا پن بلکل ہی دور ہوگا بلکہ ان میں چمک آ جائے گی دوستوں اور اسی سوڈا اور لیمن جوس کو آپ چاہے نا تو اپنے پورے پیروں پر اچھی طرح سے لگا لیں جتنی ٹیننگ ہوئی ہے جتنے سن برن کے نشان ہے کالا پن ہے ساری چیزیں بلکل ہی ہٹ جائیں گی تو اس طرح سے آپ کو اپنے پیروں کی کیئر کرنا ہے سبتہ ہمیں دو بار اس طرح سے اپنے ہاتھ پیروں کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے دوستوں چار چمچ رائز فلور چاول کا آنٹا ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے جلدی لوس ہونے نہیں دیتا اس سے ہمارے ہاتھ پیروں کی توجہ پر جلدی جھریاں نہیں پڑتی ایک بہترین سا سکرب بنا رہی ہوں اس سکرب کو بنانے کے لئے چار چمچ رائز فلور چار چمچ گارہا دہی ڈالا ہے دہی آپ کے سکن کو مویشورائز کرے گا ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے کرڈ پروٹین ویٹامین ڈ دہی تو پوشک تتوں کا بھنڈار ہے ہمارے سکن کو اندر سے ہیلڈی بنائے گا جس سے ہماری توجہ پر چمک آئے گی شائن آئے گی اتنا بہترین سکرب ہے نا اس سکرب سے دہی اور چاول کے آنٹے سے آپ ہاتھ پیروں کے لابا اپنے گردن پر مساج کریے سکرب کریے اپنے چہرے پر سکرب کریے سارے ڈیٹ سیل ریموو ہوں گے ساتھیں ساتھ چاول کا آنٹہ آپ کی توجہ کو ٹائٹ کرے گا اور آپ کی توجہ پر کساؤ آئے گا جلدی جھریاں نہیں پڑیں گی لمبے سمیں تک جواں بنے رہیں گے اتنا بہترین سکرب ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے بینا کیمیکل کے اس گھرے لوں نسکے کو جرور ٹرائے کریں دونوں ہاتھ دونوں پیروں پر آپ چاہے تو اپنے پورے شریر پر اس سے سکرب کر سکتے گھٹنوں کی توجہ پر کریں کوہنی کی کالی توجہ کو گورا کرنے کے لیے بھی یہ سکرب بیسٹ ہے دہی میں جو ویٹامین سی ہوتا ہے دہی ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے ہماری توجہ پر گورا پن لاتا ہے دہی کا پیک پڑھیا اچھا اسے مساج کرتے ہوئے دس منٹ لگا کر رکھنا ہے دس منٹ میں آپ کی توجہ کو ہائیڈریشن ملے گا مویشن ملے گا جسے سوکھا پن دور ہوگا آپ کی توجہ کو بلیچ کرے گا دہی جسے گورا پن آئے گا اسکرب کر لیجے اس کے بعد بنائیے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ناکھنوں کو ساف کرنا سوڈے کو ساف سے ساف کرنا بتا ہے نیبو اور سوڈے سے دوسرے نمبر پر اسکرب تیسرے نمبر پر ایک پیک بنائیں گے تین بڑا چمچ بیسن لے لیجے آپ اس پیک کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ اچھا بھرپور آپ دونوں ہاتھوں دونوں پیروں پر لگا سکیں بیسن چھٹکی بھر دہی آپ ڈال سکتے ہیں آج میں اس میں دہی کا استعمال نہیں کروں گی اسے ملانے کے لیے میں کچھے دودھ کا استعمال کرنے والی ہوں ہلدی جرور ڈالیں ہم چہرے کی تو اچھا کے لیے ہلدی کا استعمال کم کرتے ہیں پرنتو ہاتھ پیروں کی سکن کو ہلدی بنانے گورا بنانے کے لیے داکھ دھبوں کو ہٹانے کے لیے ترمریک کا استعمال جرور کریں ہلدی انٹی سیپٹک انٹی فنگل پروپرٹی ہوتی ہے میں نے آج بیسن کے ساتھ ہی یہاں گےہوں کے آٹے کا بھی استعمال کیا ہے دونوں کو برابری سے لے لیجے گےہوں کا آٹا بھی ہماری توجہ پر کساؤ لے کر آتا ہے ہمارے سکن کو ہلدی بناتا ہے یہ ایک ایسا جادوی پیک ہے جو آپ کے سکن کے کمپلیکشن کو لائٹن اور برائٹن کرے گا آپ کے پیروں میں جمع ہوا میل گندگی بلکل ہی دور ہوگی اور ہلدی کا استعمال ضرور کرے ہلدی انٹی سپٹک انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل پروپرٹی ہوتی ہے ہمارے پیر میں کوئی چوٹ ہے گھاؤ ہے کٹ کا نشان ہے کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن ہے اسے بھی ٹھیک کرتی ہے ہلدی دھیرے دھیرے کر کے ہی راو ملک ڈالنا ہے کچھا دود ایک مائلڈ کلینزر کے جیسا کام کرتا ہے ہمارے ہاتھ پیروں میں چھپی ہوئی گندگی کو باہر نکالتا ہے دود اس کے علاوہ جو کچھا دود ہوتا ہے دوستوں اس میں جو لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے وہ ہمارے سکن کے لئے بہت فائدے مند ہے آپ کی سکن سے کالا پن نکالے گا آپ کی سکن کو فریش بنائے گا آپ کی سکن کو مویشورائز کرے گا اس پیک کو کم سے کم پندرہ منٹ لگا کر رکھنا ہے پیروں پر تو پورے پندرہ منٹ لگائیں آپ اپنے ہاتھوں پر بھلے دس منٹ لگائیں کئی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنے دیر لگانے کا پیروں پر تو آپ کو لگانا ہی لگانا ہے پورے ٹین منٹس آپ کی سکن کو اتنا اچھا مویشور ملے گا ہائیڈریشن ملے گا آپ دیکھیں آپ کچھ ہو جائیں گی یہ ایک ایسا پیک ہے جو آپ کی سکن پر جو آپ کی توجہ پر کولیجن کے اس طرح کو بڑھائے گا جس سے آپ کی توجہ پر جلدی رنکلز نہیں آئیں گے جلدی جھریاں نہیں پڑیں گی ہم اپنے چہرے کا دھیان رکھتے ہیں پیک لگاتے ہیں ترہ ترہ کے کریم لگاتے ہیں رات کو ہاتھ پیروں میں نہیں لگاتے ہیں ویسے بھی ہمارے ہاتھ زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں بار بار ہم ہاتھوں میں کریم لگا کر نہیں رکھ پاتے ہیں رات کے سوتے سمیں اپنے ہاتھوں پر کریم جرور لگائیں ویک میں دو بار اس طرح سے اپنے ہاتھ پیروں کی کیئر کریں ایک بار کر کے دیکھئے دوستو میں نے خود نے کیا مجھے اتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے اسی طرح سے دونوں ہاتھ دونوں پیروں پر آپ کو لگانا ہے دوستو ایک کمنٹ مجھے پلیز ضرور کریے گا آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھے گا اور جگہ کا نام لکھے گا تاکہ میں جان سکوں یہ ویڈیو دنیا کی کس جگہ سے دیکھا جا رہا ہے اگلے ویڈیو میں آپ کا نام ایناؤنس کروں گی آپ کو تھینکیو بولوں گی آپ کا نام بول کر کہ آپ نے میرے ویڈیو کو دیکھا تو پلیز کمنٹ جرور کریے گا دوستو اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کرے گا آپ دیکھیں میرے ہاتھوں میں ہی بہت زیادہ ٹیننگ تھی کالا پن تھا اور زیادہ رنکلز خوڑنے لگے تھے کھر عمر کا تقاضہ ہے عمر کے ساتھ جھوریاں پڑھ ہی جاتی ہیں پر تو پھر بھی اس طرح سے میں نے اس پیک کو لگایا ہے مجھے خود کو اتنا اچھا لگ رہا ہے نا ایک دم سوفٹ لگ رہے ہیں میرے ہاتھ اور پیر اور اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھ پیروں کو لمبے سمیہ تک خوبصورت بنا سکتے ہیں جلدی جھوریاں نہیں آئیں گی ساری ٹیننگ دور ہوگی ہاتھ پیروں میں جو بھی داگ دھبے ہوں گے وہ بھی ریموو ہوگے ویڈیو پسند آیا ہو پریوار کو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور